بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر آپ کو زحمت دی ہے ہم نے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کس کی جوائننگ ہے سابق رکنے سندھ اسمبلی سمیتہ سید افزال جو اس وقت پی ایس پی کی جو نیشنل کاؤنسل ہے اس کی رکن ہے اور سندھ اسمبلی میں بھی بہت فال ایم پی رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ارکان ایسے ہوتے ہیں ہر اسمبلی میں جو اپنا ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں اور ان میں سے سمیتہ ایک رکن تھی اور ہماری یہ خواہش رہی کافی عصے سے کہ یہ پاکستوان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں اور ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور کراچی شہر میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو مسجد آگے بڑھا سکیں اس وقت ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں وقار مہدی صاحب بھی ہیں علی راشد بھی ہیں اور میں خاص طور پہ شکریہ آدھا کرتا ہوں علی راشد صاحب کا کہ انہوں نے جس طرح پارٹی جوائن کی بظاہر شہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل غائب ہے لیکن یہ ذریعے سے بہت سارے ساتھی ہیں اسے کراچی شہر کے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ سلسلہ سے جاری رہے گا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سمیتہ کا کہ انہوں نے بالاخر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ایک فیصلہ کیا اور یہ ان کی جو سیاسی زندگی ہے یقیناً اس کا اہم فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کہ جو توقعات ہم نے ان سے رکھی ہیں کہ جس انداز میں یہ امکیوم میں اسمبلی میں کام کرتی رہی ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کی بھی خدمت کریں گی اور کراچی شہر کے لیے خاص طور پر ان کی جو سوچ ہے اس کو پیپلز پارٹی کے ذریعے آگے بڑھائیں گی تو میں گزارش کروں گا تھوڑی سی سمیتہ بات کر لیں گی اس کے بعد وکار بھائی اور ناصر شاہ سے بات کریں گے پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ میں لے لوگے چلو اب تو آ جائے گی مائک میں آگئی آواز دے سکتا ہے آپ آس کریں چلی عوضباللہ منہ شہیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ موجود سارے صحافی حضرات آپ لوگ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ میں شگر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمیل دلاول بھٹو زداری صاحب کا پریزیڈنٹ آسف علی زداری صاحب کا عدیف اریال تالپور صاحب کا جرور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کیا اور خاص طور پر سعید غنی بھائی کا ناصر شاہ صاحب کا محمد علی راشد صاحب کا یہاں پہ جنرل سیکیٹری صاحب بھی موجود ہیں وکار مہدی صاحب کا کہ وہ آج یہاں پہ آئے کچھ نام ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ بہت آسان اور بہتر ہوا میرے لئے جس میں سعید غنی بھائی ناصر شاہ اور شرجیل میبن کا وہ ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا وہ میرے ایمکیم کے دن ہو سند اسیمبلی میں یا اس کے بعد بھی تو ان سب کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں میری امید یہ ہی ہے کہ جس طرح میں ایکٹیولی پہلے کراچی کے لئے آواز اٹھاتی رہی ہوں کام کرتی رہی ہوں سند اسیمبلی میں بھی اور گراؤنڈ پہ بھی میری امید یہ ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پروگریسیف فورم جوائن کرنے کے بعد بھی میں اسی طرح سے ایکٹیو رہوں گی اور کام کر سکھوں گی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت پروگریسیف نیشنل پولٹیکل پارٹی ہے جس کا یہ پلاتفورم جو ہے میرا عزاز ہے کہ مجھے یہ پلاتفورم ملا اور کراچی میں جو یہ نفرتیں اور بائس اور پولٹیکل پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے لسانیت کے اوپر یہ ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور یہاں پہ بائس اس نہیں ہے ڈائیورسٹی ہے جس طرح سے ان لوگ نے مجھے ویلکم کیا ہے اور بھی لوگ جو کراچی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں کراچی کی بہتری چاہتے ہیں کراچی میں امن چاہتے ہیں کراچی میں پروگریس چاہتے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑیں گے اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے اگین آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک پروسس جو ہے ایک سمودھ پروسس ہوا اور ایک ہوب کے پولٹیکل اکٹیوٹیز جو ہیں اور زیادہ بہتر ہوں جی جی چلو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی جیسی نالائک اور نائل پارٹی سے ہمیں اس کا کوئی کمپریزن نہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی تنظیمی طور پر ایک بہت میچور پارٹی ہے اور ہر سطح پر جو عدیدار ہمارے ہیں میں کراچی کا صدر ہوں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کیا کیا خود کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کون سے کام کرنے کے لیے میں قیادت کی رضا مندیز کی ضرورت ہوتی ہے تو جو کچھ بھی فیصلے ہو رہے ہیں شمولیت کے ہوں یا کوئی اور ہوں پارٹی لیڈرشپ آن بورڈ ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی آنکھ بند کر کے کسی کو شامل کر رہے ہیں آپ اگر غور کریں گے تو جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ اچھے نام ہیں سیاسی لوگ ہیں جو اپنا کیدار سیاست میں ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کو ویلکم کر رہے ہیں جن کا فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا ہمارے صوبے کو بھی ہوگا اور شہر کو بھی ہوگا دوسری آپ نے جو بات پوچھی بھارت سے تجارت والی یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے مجھے بھی یاد آرہا تھا کہ اس سے پہلے گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی اور وہ بھی پہلے ای سی سی نے بڑھائی اس کے بعد کابینہ نے بڑھائی اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھ گئی اس پہ شور مچا تو وزیر اعظم نے اس پر بھی تحقیقات کا اعلان کر دیا اب اس کابینہ کی اپرویل جس کی وہ خود جس کو چیئر کرتے ہیں صدارت کرتے ہیں ای سی سی میں جب وہ چیزیں گئیں وہاں سے ہو کر کابینہ میں آئیں تو اس پر انہوں نے شور مچایا دوائیوں کی قیمتیں جب بڑھائیں اس پر بھی انہوں نے پہلے کابینہ نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی کی سفارشات آئیں ان سفارشات کی روشنی میں دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور جب اس پہ شور مچا تو وزیر اعظم نے نا صرف یہ کہ تحقیقات کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو فرق بھی کیا کہ جناب اس کے اندر تم نے کوئی لندن کیے اور پھر ڈالر کی جب قیمت بڑی اور روپیہ ڈی ویلیو ہوا تو آن ریکارڈ اسد عمر یہ کہا چکا ہے کہ میں نے مجھے پتا تھا گورنر سٹیٹ بینک کو پتا تھا اور وزیر اعظم کو پتا تھا کہتا ہے میں نے ان کو بتایا تھا وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے بھارت سے تجارت والا اس میں یہ بات ذہن رکھیں کہ اگر کسی محکمہ کا وزیر رو تو وہ پورٹ فیلیو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے اس وقت جیسے میں آپ کو پتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ کے ایڈوائزر ہیں لیکن لوگ کا جو وزیر ہے وہ چیف منسٹر خود ہے تو کامرس کا جو اس وقت منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر خود ہے اور آپ نے وہ سمری بھی دیکھی ہے کہ وہ سمری کامرس کے جو انچارج منسٹر ہیں عمران خان صاحب ان کی منظوری سے ای سی سی کو گئی عمران خان جو وزیر تجارت ہے اس کی مرضی سے ای سی سی کو ایک سمری جاتی ہے کہ بھارت سے یہ جو تجارت کھولنی ہے اور کیا کیا چیزیں لینی ہے کرنی ہے اس کی ذرا اس کو منظور کریں ای سی سی اس کی منظوری دے دیتی ہے اور وہ منظوری جب کابینہ میں آتی ہے تو عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر تجارت عمران خان کا جو ایک فیصلہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے تو پھر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہ موخر کر دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کی ایک سب کمیٹی بناو اور وہ یہ اس بات کو دیکھے کہ وزیر تجارت عمران خان کی منظوری سے گئی ہوئی ای سی سی کی سمری وہ کیسے منظور ہو کے آگئی کابینہ میں تو عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے جب انہوں نے وہ سمری پڑی ہوگی یا پتہ نہیں کسی اور میں پڑی ہوگی دو چیزیں ہیں نا یا تو جو بھی خان صاحب کے پاس سمری آتی ہیں اس کو وہ خود نہیں پڑھتے کوئی اور پڑھتا ہے فائل لاکہ سامنے رکھ دیتا ہے اور حسائن کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے اندر ہے کیا ایک 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 یہ بڑی ضروری چیز ہے بھئی یا تو پھر یہ اس طرح ہوتا ہے یا پھر یہ کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن چونکہ اس وقت بحیثیتیں وزیر پڑھتے ہیں تو جب بطور وزیراعظم اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے اب اس میں جو تشفیشناک بات ہے دیکھیں میں بڑی سیریس بات کرنا جا رہا ہوں کہ اگر 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 تو حماد عزر نے خود سے اپنی مرضی سے وزیر تجارت عمران خان سے پوچھے بغیر وہ سمری چھپر میں کسی سے پاس کروالی ہے سائن کروالی ہے اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں یہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے سفارشات کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنے ٹن جو ہے وہ مند اتنے ملین ٹن شگر جو آئے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا سار چیز کی انہوں نے اور انہوں نے فیصلہ کیا اور اگلے دنی اُلٹا ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو حماد عزر نے یہ پریس کانفرنس بھی بغیر پوچھے کی ہے ای سی سی کی اپروال بھی بغیر پوچھے کی ہے اور عمران خان جو وزیر تجارت ہیں ان کی سمری بھی انہوں نے منپلیٹ کی ہے کسی طرح منیج کر کے سائن کروائی ہے تو حماد عزر کو برطرف ہونا چاہیے کابینا سے نکالنا چاہیے لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اگر وہ سچ کہہ رہا ہے کہ دو ہفتے پہلے وزیر تجارت عمران خان نے ان کو سمری دے کے بھیجی کہ جناب ای سی سی سے اپروال کراؤ تو پھر وزیر آزم کے پاس اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ قوم کے ساتھ مزاق کرے پوری قوم میں حجان پیدا کرے ایک عجیب صورتحال پوری دنیا میں بنائے اور اس کے بعد کہے کہ یہ کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کاروائی پر کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ نلائک ہیں نا اہل ہیں ہڈ حرام ہیں بے شرم ہیں ان کو اس قسم کے یوٹن سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لیتے رہیں گے لیکن یہ ہے بڑی نلائکی کی بات بدنامی پورے ملکی پوری دنیا میں ہوئی ہے آئی یہ بتاتے ہیں کہ جس کواسر کے ساتھ سیٹوئیم کے عراقی کو آپ سپس پارٹی سے سامل کر رہے ہیں تو سکر کریم میں آپ نے وعلومت دفتار و خالص پوری دنیا میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بائی سیتے سپس پارٹی پولیسی بیان دے دیں یا آپ جو بارت سے مجارت کے حوالے سے جو پولیسی ہے ای سی سی کے پیسلے کو آپ کو قبول کرتے ہو یا خابینہ نے جو اس کی مخالفت نہیں ہے ہم سے یہ سوال تو اس لیے نہیں بنتا آپ کا کہ کابینہ کا فیصلہ مانتے ہیں یا ای سی سی کا مانتے ہیں اور بھئی جب عمران خان وزیر تجارت اور عمران خان وزیر آزم کے درمیان اتفاق نہیں ہیں وہ نہیں مانتا ای سی سی کا فیصلہ اور عمران خان وزیر تجارت کابینہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو مجھ سے کیوں آپ پوچھ رہے ہو لیکن ہاں یہ جو آپ اصولی بات کہتے ہو کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ اصولی ایک موقف رہا ہے ہم کسی بھی حالت میں پڑوسیوں کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں نہیں جانا چاہتے لیکن لیکن جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ حکومت کو اگر کوئی بھی پالیسی اپنانی ہے تو پارلیمنٹ کو اعتماد ملے پوری پاکستانی قوم کو اعتماد ملے پاکستانی قوم کے منتخب نمائنڈوں کو اعتماد ملے وہ جو فیصلہ کریں اس پر آگے بڑھیں دیکھیں ایک تو میں یہ بات آپ نے بھی پوچھی دے اکرم نے بھی وہ شاید رہ گیا دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دن تیہ کیا ہے کہ اسی دن سب سے رابطے کریں گے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے دوسری پارٹیوں کے لوگ پارٹی میں آتے ہیں ہمارے اپنے بھی افرس ہوتے ہیں پھر جو نئے دوست آتے ہیں ان کے بھی افرس ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو میں ابھی تو آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اور کس سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے جب تک چیزیں میچور نہیں ہو جاتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے کہوں کہ یہ کس سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ایم کیوم کے ہی دوستوں پر ہم بات کرتے ہیں یا ان سے کوشش کرتے ہیں باقی جماعتوں میں بھی جو پولٹیکل لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ کراچی کے لیے سرندھ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہتر کر سکتے ہیں ان سے رابطے ہیں اور یہ شمولیتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ کل بھی ایک پر اس کانفرس کریں گے ایک منٹیہ کر لیں اس کے بعد اچھا میں آپ سے آپ کے سوال کا عجاب دیتا ہوں لیکن ایک اور بڑی آج یہ اہم چیز ہوئی ہے میں اس پر بات کرلوں پھر آپ کے سوال کا عجاب دیتا ہوں دیکھیں آج یہ خبر آئی ہے کہ برطانیہ نے کچھ ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور وہ شاید یہ جو کووڈ ہے اس کی وجہ سے ڈالا اور یہاں سے جو ٹریولنگ ہونی ہے اس پر وہ پابندی لگا رہے ہیں یہ بات باعث سے افسوس اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کووڈ کی تھرڈ لہر آئی ہوئی ہے تیسری لہر جو آئی ہے جس سے پنجاب اور خبر پختوں کا بہت متاثر ہے وہ اس ویرینڈ کی وجہ سے ہے جو برطانیہ سے امپورٹ ہوا ہے اور یہاں پر آیا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو برطانیہ سے پاکستان آئے اور ان کی وجہ سے پھیلا ہے اس صورتحال میں جب پاکستان میں خود برطانیہ سے آیا وہ وائرس تباہی پھیلا رہا ہو تو برطانیہ کی جانب سے پابندی لگائی جانا جو ہے وہ بڑی غلط ایک میں سمجھتا ہوں کے بات ہے پاکستان میں اس وقت بھی آج بھی جب ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھارت میں صورتحال زیادہ خرار ہیں لیکن وہ جو بلیک لسٹ کرنے والے ممالک ہیں اس میں بھارت شامل نہیں ہے جب برطانیہ میں یہ نیا ویرینٹ آیا اور وہاں تباہی پھیلا رہا تھا تو پاکستان کی حکومت نے تو برطانیہ سے آنے والوں پر پابندی نہیں لگائی جو اسکولی طور پر لگنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو سکریننگ کی جاتے اس کے بعد یہ لائے جاتا اس وقت نہیں ہوا لیکن اب جو پاکستانی برطانیہ سے آئے ہیں یا جو یہاں سے برطانیہ جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر اس قسم کی پابندی لگانا یہ بہت غلط بات ہے قابل افسوس بات ہے میں مطالبہ کروں گا فورن آفس سے بھی فرقی حکومت سے بھی حالانکہ ان کی ناکامی ہیں ان کے نصیب میں ہیں لیکن یہ کہ آواز ضرور اس پر اٹھانی چاہیے اور پاکستانیوں کا اس میں جو جو تقریف ہوگی اس کو رکنا چاہیے دوسری بات آپ نے جو سکولز کی کہی دیکھیں جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کی کمیٹی کی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں پر وائرس کے پھیلنے کی شرعہ آٹھ فیصد ہوگی وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں میں خیبر پختنخواہ کے کچھ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے لیکن پورے پنجاب میں آج بھی بند نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں بھی آج بند نہیں ہے صوبہ سندھ اور بھلوجستان میں چونکہ یہ شرعہ آٹھ فیصد سے بہت کم تھی لہٰذا اسکول بند ہم نے نہیں کی اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں میں جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں شرعہ جو ہے وہ دو آشاریہ چھ فیصد ہے تو وہ کوئی اتنی تشویشناک نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں ہونے والے نقصانات یا جس تیزی سے وبا پھیل رہی ہے اس کو ہم سرف نظر کریں اور اس کی طرف ہم نہ دیکھیں اس بات کے خطشات بالکل موجود ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے جس انداز میں یہ یوکے ویرینٹ جو ہے پھیلا ہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے تو یہ بات ابھی انڈر کنسیلیشن ہے کہ صوبہ سندھ میں کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس ویباب کو پھیلنے سے روک سکیں ابھی ہم کل جو ہماری تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پر ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فرزورو آپ کو بتائیں گے جی سنجھے دیکھیں ابھی تک جتنے فیصلے بھی سندھ حکومت نے کیا ہے جو نوٹیفیکشن جاری کیے ہیں وہ تمام کے تمام وہ فیصلے ہیں جو ان سی او سی کے فورم پر ہوئے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ جب گزشتہ برس یہ وائرس آیا تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت فیصلے کرے اور باقی صوبے اس پر عمل درامت کروائیں تو ان سی او سی وہ فورم بنا کہ وہ پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد صوبائی حکومتیں اس پر آرڈرز ایشو کرتی ہیں نوٹیفیکشن جاری کرتی ہیں عمل درامت کرواتی ہیں تو اس وقت تک جتنے فیصلے بھی ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ان سی او سی کے فیصلے ہیں اور صوبائی حکومت اس پر عمل درامت کروانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اگر کہیں پر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود کرے جیسے تعلیم اداروں کا میں نے آپ کو بتایا تو اس میں پھر ہم اپنے حساب سے تبدیل کر لیتے ہیں لیکن ہم تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے تاجر ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں علماء کرام ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اعتماد میں لیں گے اور ابھی فیلحال صندوق حکومت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ابھی شاہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی آپ کو تفصیلوں نے بتائی ہے کہ جس میں یہ تاثر جائے کہ ہم کوئی ہر چیز بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ان سے وابستگی رہی جب تک یہ سب کچھ سمجھ آیا تب تک جو ہے وہ آبیسلی ہم نے اپنا بیسیشن میں نے اپنا لے لیا تھا پہلے امکم چھوڑنے کا ریزن زہر بات ہے پاکستان کے اوپر کوئی بھی اس طرح سے بات کرے گا تو اس کے ساتھ تو کوئی بھی پاکستان کا شہری نہیں کھڑا ہوگا رہی بات پی ایس پی کی تو مجھے نیشنل پولٹکس کرنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فورم ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے توسط سے جو کام کراچی کے لیے کیے جا سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ وارا پلاٹفورم مجھے نہیں ملا تھا تو باقی جو پولٹکل پارٹی میں رہی ہوں میرے ان سے کوئی نہ نرازگی ہے نہ وہ ہے ڈیفرنسی کوپینین ہے اور ایک پراغریسیو ڈیسیشن ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا تینکیو جی تینکیو